بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں آپ بیکگراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں یہ امنی رومال میں نے ڈالا ہوئے ویسے میں نے یہ شیط لئی ہے میں پہلے بھی شاہد ایک کار دیکھا ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ والپیپر وغیرہ لگا دوں گا ابھی تو میں نے بولا سپل شیط ہے جلو اس کے اوپر یہ رومال میرے پاس تھا میں نے بولا یہ ڈال دیتا ہو تو بات کر لیں گے جی جو غیر ملکی میرے بھائی سعودری بھی میں دہاری وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور خاص کر میں نے بھی کچھ لگائی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے جو دہاری وغیرہ کا کام کرتے ہیں اگر برہ وغیرہ میں کھڑے ہو گئے مزدوروں کا ڈجیسے بولتے ہیں ہر شہر میں ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی آگے بندہ جی میں نے صفائی کروانی ہے یا میں نے یہ سماعہ اٹھا کر بھائی جو ان کے جانے کے اندر سماعہ پڑا ہوتا یہ اٹھا کر میں نے راج میں چھوڑنا ہے آپ آج میرے ساتھ گاڑی میں لوڑ کر دیں وہاں پر اتار دیں ایسے تمام افراد کے لیے ہیں جو خاص کر گھروں کا سماعہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں یا انہیں بھائی ان کی کسی گاڑی میں لوڑ کر کے راج وغیرہ میں اتارنے کے لیے ہیں یہ ریاض کا واقع ہے ریاض کے راج سے واقع پیش ہے ملکیوں کو اس کے اوپر گرامے کی گئے ہیں لیکن ریاض کا جو راج ہے ریاض شہر کا وہ میں نے اس کا اچھے سے ویزر کیا ہوا ہے ہائیل نسیم میں اور جو ساتھ میں اتھا ہی مارکیٹ ہے اس کے بلکل موبائل مارکیٹ اس کے بلکل بیکسائٹ کے اوپر ہے بہت بڑا ہے ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی میرے دوست نے ایک دودھ بھی نہیں جو ہوتی ہے وہ کبوتروں کا شوق تھا اسے پاکستان میں اس نے لی تھی تو باہر سے ہم نے پتا کہ یہ تھا بارہ تیرہ سو کر ریال کے راؤنڈ میں مل رکھی تھی وہ تو وہاں سے ہم نے راج میں جب گھوما تو وہاں پر ہمیں وہ آپ حادثہ ہی طور پر بول رہے ہیں ہمیں مل گی وہی اسی کمپنی کی دور پیر اور اس نے ساڑھے تین سو کے لیے تو راج میں آپ کو پتہ ہے اس سمان کافی سستا ہوتا ہے تو وہ بارہ راج کا میں نے اچھے سے ویزر کیا ہوا ہے تو یہ پنتالیس غیر ملکیوں کو جن کو فائن کیے گئے ہیں یہ یہاں تو باہر سے سمان کھریتے تھے آپ کو پتہ جو سعودی زیادہ تر ہوتے ہیں وہ گھر کا سمان چینج کرتے ہیں تو پرانا سمان راج میں بھیج دیتے ہیں نیو لے کے آتے ہیں تو یہ پنتالیس بندے اگر گھر سے سمان لے کر جا رہے تھے وہاں پر اتار رہے تھے تیاری وغیرہ لگا رہے تھے وہ بھی اور اس کے علاوہ وہاں پر جو غیر ملکی بیٹھے ہوتے ہیں ایجن کے پاس لائسنس وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے کسی بھی کسی سم کا کوئی سمان آیا اگر دو سو کا سمان ہے دو سو ریال کا یعنی کہ تم سے پچاس ریال میں خرید لیا ساٹھ ریال میں خرید لیا دو سو ریال میں آ کے سیل کر دیا تو اپنی رہاڑی بغیرہ وہاں پر بیٹھ کر لگا لیتے ہیں دو چار ہزار دس ہزار راؤنڈ یعنی کہ دس ہزار راؤنڈ کے راؤنڈ میں بیٹھنے کے لیے تو اس کو پہلے سے پوچھ لیں تمہارے پاس اس کے لیے کوئی پرمیشن وغیرہ کوئی تصریف وغیرہ کوئی لیسنس وغیرہ ہے یا نہیں ہے